موسیقی 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 پریانکا گاندھی تاور توڑ طریقے سے کام کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ واقعی آنے والے سمیں میں استحتیاں بدل سکتی ہیں حالانکہ موجودہ سمیں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کا پورا جو فوکس ہے وہ چناؤ پر ہوتا نظر آ رہا ہے پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے چناؤ پر کام کرتی نظر آ رہی ہے تو فیلحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ آقای یوپی چناؤ میں کانگریس کچھ بڑا کرشمہ کر پائے گی حالانکہ ان سب کے بیچ موجودہ سمیں کی استحتیاں تو کچھ یہی بتاتی ہیں کہ آنے والے سمیں میں بہت بڑے حد تک بطلاب ہو سکتا ہے کیونکہ جنتہ کا جھکاؤ کانگریس کی طرف ہے کیونکہ جنتہ ایک اور جہاں چناؤی مددوں پر بات کر رہی ہے ایک اور دیکھا جا رہا ہے کہ چناؤی مددوں کے لئے کام کرتی نظر آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جنتہ اس پارٹی کو جرور سمرتن کرے گی جو پارٹی چناؤ کے لئے کام کرتی نظر آ رہی ہے جو پارٹی جنتہ کے مددوں کو اٹھا رہی ہے ویسے موجودہ سمیں میں کانگریس پارٹی جس طرح جنتہ کے مددوں کو اٹھا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پارٹی آنے والے سمیں میں اور چناؤوں میں بھی اسی طرح کے مددوں کو اٹھاتی نظر آئے گی فیلحال اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں جنتہ کا پورا جھکاؤ ہے وہ کانگریس پارٹی کی طرف ہے اور فیلحال کانگریس پارٹی مہا سچیف پریانکا گاندھی بھی چاہتی ہیں اتر پردیش میں بڑے اس طرح پر بدلاؤ حالانکہ بڑلاؤ کتنے بڑے اس طرح پر ہوگا یہ تو وقت آئے کرے گا لیکن فیلحال اور راجنیتک پارٹیوں کے مقابلے کانگریس ساج اتر پردیش میں جتنی مجبوط ہو رہی ہے پارٹی جتنے مجبوطی کے ساتھ کام کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آنے والے سمیہ میں بدلاؤ ہو سکتا ہے کانگریس پارٹی مہا سچیف پریانکا گاندھی نے جس طرح یوباؤں کو خوش کرنے کا کام کیا ہے پارٹی مہا سچیف پریانکا گاندھی نے جس طرح سے محلاؤں کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے بچیوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پریانکا گاندھی پہلے ہی سمجھ چکی تھی اتر پردیش کی جنتہ کو اپنی طرف کرنا کیسے ہے لیکن کانگریس پارٹی کی طرف سے جو اسٹار پرچارکوں کی سوچی جاری ہوئی ہے ان اسٹار پرچارکوں کی سوچی کو دیکھ کر یہ صاف معلوم ہوتا ہے پریانکا گاندھی بہت دور کی سوچ رہی ہے پریانکا گاندھی کی جو رنیتیاں ہیں وہ بہت آگے تک دکھتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ پریانکا گاندھی اپنے ہاتھ سے کوئی بھی موقع جانے نہیں دینا چاہتی پریانکا گاندھی یہ بات جانتی ہیں اگر تھوڑی بھی دلائی برتی گئی تو ان کے ہاتھ سے پورا ہی کھیل نکل جائے گا کیونکہ تمام راج نیتک پارٹیاں اس گھات میں بیٹی ہیں کیسے سبھی ور کے لوگوں کو اپنی طرف کیا جائے اتر پردیش میں دیکھنے کو ملا جس طرح سے گرہ منتری امیشہ کا دورہ ہوتا ہے اور امیشہ بھگوان شری کرشن کے مندر میں پہنچتے ہیں اور بھگوان کے آشرباد لیتے ہیں یعنی بیجے پی بھی کوسو دور نہیں ہے بیجے پی بھی پوری ٹکر دینے کے لئے تیار ہے حالانکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پشمی اتر پردیش کا جو چناؤ ہے وہاں پر بیجے پی کو جھٹکا لگنے کی امید ہے ان سیٹوں سے جھٹکا لگنے کی امید ہے بیجے پی نے کوشش تو جرور کی کہ جین چودری کے ساتھ گھٹ بندن کیا جائے لیکن جین چودری نے صاف طور پر راج نیتک گھٹ بندن کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ بیجے پی بھی یہ سمجھ رہی ہے اتر پردیش کا ویدھان سبا چناؤ جیتنا اس بار ان کے لئے کسی ٹیڑی کھیر سے کم نہیں ہے لیکن کانگریس پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پارٹی پہلے ہی رنیتی بنا چکی ہے کہ کس رنیتی کے تحت ہمیں کام کرنا ہے حالانکہ پریانکہ گاندی کی محنت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پریانکہ گاندی کی محنت سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس وقت کتنے بڑے سطر پر بدلاؤ ہو رہا ہے واقعی اس وقت کتنے بڑے سطر پر چیزیں بدلتی انہا زراریہ حالانکہ ان سب کے بیچ اگر بات کریں تو چناؤی مقابلہ تمام راجنیتک پارٹیوں کے بیچ بہت زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے تمام راجنیتک پارٹیوں نے جن کینڈیڈیٹ کو اتارا ہے اور بہت سوز سمجھ کر اتارا ہے جاتیہ اس سمی کرن کو دیکھ کر اتارا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بی جے پی ٹکر دینے کے پورے موڑ میں ہیں تو کانگریس اور سماج بھادی بھی پیچھے نہیں ہیں اتر پردیش میں کس کے نام کے ڈنکہ بھجے گا یہ تو وقت آئے کرے گا لیکن دس مارچ کو آئیں گے نتیجے اور سب پچھر صاف ہو جائے گی جی ہاں دس مارچ کو نتیجے بلکل صاف کر دیں گے کہ اتر پردیش کس کا ہے اور لوگ سبھا چناؤ کس کا ہے اتر پردیش کا ویدہان سبھا چناؤ اگر بی جے پی کو جھٹکا لگتا ہے تو لوگ سبھا چناؤ پر اثر پڑے گا یہی وجہ ہے کہ اب بی جے پی کے تمام بڑے دگج نتاؤں کی انٹری اتر پردیش میں ہوئی ہے حالانکہ سوسل میڈیا کے جریے لگاتار پارٹی یوگی آدیتنات کے کامکاج کا بخان کر رہی ہے چاہے وہ کسانوں کی کرجمافی کو لے کر ہو یا یواؤں کو لے کر ہو یا انٹی رومیو سکوارڈ دل کو لے کر ہو تمام کاریکال کے بارے میں جنتا کو بتایا جا رہا ہے اور جنتا کتنی خوش ہوتی ہے یہ وقت آئے کرے گا دیکھا آپ نے کنہیہ کمار کس طرح سے ہیرو بنتے نظر آ رہے ہیں دراصل موجودہ سمجھ میں دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پارٹی لگاتار رنیتی بنا رہی ہے جس طرح سے پارٹی کی طرف سے لگاتار قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کا صاف سیدھا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس بار بتلاف ہونا تے ہیں واقعی اس بار رنیتیاں بدلی جانیتا ہیں ہر اکی ویسے جو موجودہ سمجھ ہے وہ یہ صاف طور پر اسارہ کر رہا ہے کہ کانگریس اگر اتر پردیش میں ڈیڑھ سو سے زیادہ سیٹیں نکال لے جاتی ہے تو اس کا انہیں چنوہ پر فرق پڑتا نظر آئے گا وہیں اگر پریانکہ گاندھی اتر پردیش کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہی ہیں تو یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے نیتا راہل گاندھی بھی پنجاب کا جو ہے وہ استطیقہ جازہ لیتے نظر آئے کیونکہ پنجاب پہنچے راہل گاندھی نے جس طرح سے امریت سر میں مطھا ٹیکا اور اس کے بعد پارٹی کارکرتاؤں سے ملتے نظر آئے تو یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ چاہے سونیا گاندھی ہو راہل گاندھی یا پریانکہ گاندھی تمام بڑے راجنیتک پارٹی کے یہ پارٹی کے جو تمام بڑے نیتا ہیں انہوں نے اپنا اپنا موچہ سنبھال لیا ہے اور فلحال اگر بات کرے تو پریانکہ گاندھی اتر پردیش میں لہاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کے نیتاؤں کو اپنے ساتھ جڑا جائے پارٹی کے نیتاؤں کو جادہ سے جادہ ایکٹیف کیا جا اور اس کی جو بڑی کامیابی ہے وہ پریانکہ کو ملتے نظر آ رہی ہے پریانکہ گاندھی کا جو نعرہ ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں اس کا بھی فرق دیتا نظر آ رہا ہے یعنی کہ بیچے پی کو ٹکر دینے کے لئے کانگریس پوری طرح تیار حب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنتہ کا روک کس طرح ہوتا ہے آج کے لئے اتنے ہی ہوں آپ سے پھر دوبارہ ملاقاتوں کی تب تک لے جائے دیجے نمشکال